موسیقی ناظرین اکرام اسلام علیکم آج ہم پھر اپنے یوٹیوب چینل بزمیناتو ادب ایف جی این اے میں آپ سے رو برو ہیں ہندوستان کے وہ مشہور شائر جو کی محتاج تارروف نہیں ہیں جن کو دنیا اے عدب میں کلیم دانش کانپری صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جانتا ہے آج ہم اپنے چینل کے ذریعے ابھی تک آپ حضرات نے ان سے متعدد کلام سنے ہوں گے نظمیں سنی ہوں گی ناشریف سنی ہوگی گزل سنی ہوگی لیکن ان کی حیات و خدمات اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات اس محتبر مستند کونہ مشک شائر محترم جناب کلیم دانش کانپری صاحب سے کراتے ہیں کلیم بھائی آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال ہے بہت شکریہ آپ تو کلیم بھائی ہمارے ناظرین کو اپنا تارروف پیش کرائیں گے آپ کی بلادت کہاں ہوئی کس سن میں اور اپنا نام اہل خانہ کا تارروف بہت شکریہ آیاز بھائی بز میں ناتو عدب کا ممنون و مشکور ہوں اور فیضان غریب نواز اسوسییشن کا بھی شکرگزار ہوں کہ مجھ جیسے خاکسار کو یہ موقع فراہم کیا میں میری پیدائیش اسی کانپور شہر میں ہوئی گھر پر ہی ولادت ہوئی اور میرے اجداد کا تعلق کڑا مانک پور سے ہے کڑا مانک پور پرتاب بھڑتا ہے جی یہ سراتھو کے نزدیک جی سراتھو کے نزدیک ایک قصبہ ہے کڑا بہت ہی زرخیز بہت ہی عدبی سرزمین کہلاتی ہے وہاں سے ہمارے اجداد کا تعلق ہے لیکن ہمارے والد وغیرہ بہت کم عمری میں ہی یہاں کانپور آگئے تھے تو ظاہر ہے کہ اسی تعلق سے میری ولادت میری جائے پیدائش کانپور ہے باقی میری اجداد کا وطن تو کڑا میں نے بتایا ہی اور بڑی غربت میں پرورش پائی ہے جو کچھ میرے والدین سے بن سکا مجھے جس لائق بنا سکے وہ میں آپ سب کے سامنے ہوں تعلیمی سلسلہ یہ رہا کہ غربت کے وجہ سے میں نے سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کی ابتدائی جو ایکیڈمی کوالیفیکیشن تھی وہ گورمنٹ کوالیفیکیشن جی تو سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد کچھ شوق ہو ہوا کہ مطلب میں انگریزی بلکل نہیں جانتا تھا جی تو ہماری بہنیں ٹیچر تھی جی قلی بازار میں ایک اسکول ہے عزیز کانونٹ کے نام سے صرف انگلیش پڑھنے کے سبب میں نے وہاں نرسری کلاس میں داخلہ لیا جی اور اس کے بعد وہاں سے میں نرسری جب فارغ ہوا تو مجھے انگلیش کچھ پڑھنا لکھنا آگئی جی پھر میں نے پانچویں کلاس تک تعلیم جس میں آج گلشن میری حال بن گیا ہے اس میں ایک سرکاری سکول ہوا کرتا تھا پانچویں کلاس تک میں نے یہاں پڑھا اس کے بعد سکس کلاس سے حلیم مسلم انٹر کالیج میں تعلیم حاصل کی آپ بھی حلیم کالیج کے تعلیم انٹر کالیج ہیں حلیم کالیج نے بھی ایک ایک شخصیتوں کو جنم دیا ہے ماشاءاللہ حلیم سے میں نے نائنٹھ کلاس تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد کچھ حالات ایسے تھے جس کے سبب مجھے تعلیم سے تعلق ختم کرنا پڑا بارحل پھر مجھے زوق ہوا بیچ میں تو میں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدر آباس سے بیئے کیا ماشاءاللہ اور منشی کامل ماہر جو علیگر کی تعلیم تو وہ بھی میں نے حاصل کی مولم میں نے کیا نائنٹی سکس میں ماشاءاللہ بس یہی تعلیمی سفر رہا اتنا تعلیمی سفر رہا آپ کا اور تعلیم کا سلسلہ تو یہاں تک جاری رہا کہ جب میری شادی ہو گئی جی اور میں ایک بیٹے کا پاپ بن گیا اس وقت میں نے بھی یہ کیا تھا ہاں علم کا کوئی وہ نہیں حاصل کرنے جب والدہ نے کہا کہ اب کیا عمر بھر تم ہی پڑھتے رہو کہ اب بچوں کو پڑھاؤ تب میں نے یہ سلسلہ منقطع کیا تو قلیم بھائی آہلیا خانہ کا تعروف پیش کرائیں گھر میں آپ کے کون قول گھر میں ہمارے اس وقت موجودہ سرمایہ ہماری والدہ کی شکل میں ہے تین بھائی ہیں ہم لوگ اور تین بہنیں ہیں اور سبھی لوگ ماشاءاللہ اپنے گھر کے ہیں پانچ بچے ہیں میرے جس میں میرا بڑا بیٹا حافظ ہے امسال اس نے چوتھی محراب سنائی ہے اور ان سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی ہائی سکول کا اگزام اس نے دیا ہے ان سے چھوٹا جو تھا وہ نائنٹھ کلاس میں ہے اور ان سے چھوٹی بیٹی وہ بھی نائنٹھ کلاس میں ہے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اس وقت سیونتھ کلاس میں ہے سب پڑھ رہے ہیں زیرے تعلیم ہیں تو قلیم بھائی آپ کے اسادزہ کرام کون کون رہے ہیں زندگی میں ظاہر سی بات ہے اسادزہ کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے شاعری کے دنیا میں اور آپ کی جو ایکیڈمی کوالیفیڈیشن رہی اس میں اپنے کچھ اسادزہ جو خاص ہے ان کا ذکر کرنا چاہے گے بلکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم کردار میری والدہ کا ہے انہوں نے مجھے ہر طرح سے سلائی کڑائی بنائی بہت محنتیں مشقتیں کر کے مجھے اس لائن پر ڈالا والدہ میلاد وغیرہ پڑھنا جاتی تھی اکثر تو میں چھوٹا تھا ان کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا ان سے میں نے ناتے پاک پڑھنا سیکھی بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھا تلسلہ پڑھ دے پڑھا دینا حالانکہ والد صاحب ہمارے مزاج کے بہت سخت تھے وہ ان سب چیزوں کے بڑے خلاف رہ دے تھے ہاں پڑھے لکھے تھے یہ نہیں والد ہمارے مطلب زیادہ تعلیم نہیں تھی چار کلاس تھی لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس زمانے کے چار کلاس آج کے امی بیہ والوں کو فیل کر سکتے ہیں تو میرے والد اردو سے بڑا لگاؤ تھا اور بہت اہم بڑی نایاب کتابیں میرے والد کے پاس تھی لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ ان کتابوں کو چھوئے تو جب کچھ رجحان میرا اس طرف بڑھا شائری کی طرف عدب کی طرف تو میں اپنے اہباب سے کچھ کتابیں لاتا تھا پڑھتا تھا اس کو گھر پہ جب والد صاحب نے دیکھا کہ یہ بہت قیمتی کتابیں لاتا ہے وہ ایک دن اس سے بلا کہ کہا ایسا ہے کہ تم کو حق ہے کہ تم میری کتابیں دیکھ سکتے ہو تو میں نے والد صاحب کی کچھ کتابیں ناول وغیرہ میں نے پڑھے اس میں ایک ناول تھا نوید وہ مجھے بہت پسند آیا اور اس کے بعد پھر مجھے تاریخی ناولوں کا زوق ہوا تو میں نے کچھ تاریخی ناولیں پڑھنا شروع کر دی اس طرح سے میں رات کو اکثر ہو بیشتر جب بھی گھر آتا تھا تو میرا ایک معمول یہ تھا کہ بغیر ورق گردانی کے میں سوتا نہیں تھا حالانکہ یہ سلسلے اہلیہ سے میرا اکثر اختلاف رہتا تھا وہ کتابیں یہ سمجھ لیجئے ہماری جو ہوتی تھی وہ کتابیں ہماری اہلیہ کے حق میں سوتاں گارول ادا کرتی دی وہ جب آتا تھا میں تو کہتی دلیو تمہیں کتابوں سے فرصت نہیں ہے مگر میری اہلیہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتی تھے وہ چاہے جتنا میں پڑھوں لکھوں بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اساتذہ میں جب میں نے حلیم کالج میں پڑھا رہا تھا اس زمانے میں جنیس صدیقی صاحب ماشٹر حمید صاحب اور قاضی جنیس صاحب ہمارے والد کے بڑے اچھے دوستوں میں تھے ان لوگوں نے مری رہنمائی کی مجھے ایکسپرٹ بھی تھے قاضی جنیس صاحب تو مجھے ان لوگوں سے بڑا سہارا ملا اور یہاں تک کہ اگر میرے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تو قاضی جنیس صاحب اپنے پاس سے جمع کرتے تھے اور ایک میرے استاد بڑے مشفق تھے ماشٹر زمیر خان صاحب ان سی سی والے میں کبھی کبھی میرا کام نہیں پورا ہوتا تو میں اکثر گھر سے تو بیگ لے کے نکلتا تھا لیکن اسکول نہیں جاتا تھا در کے مارے کے کام پورا نہیں کیا دکھاؤں گا تو گولہ مار دیتے ہاں تو اس میں ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ تقریباً میں دو مہینے اسکول نہیں گیا اچھا ہاں لیکن ماشٹر زمیر صاحب نے میری فیض جمع کی اور پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے بے پناہ لگاؤ رکھتے تھے آخر آخر تک مجھے اپنا شاگرد کبھی نہیں کہا انہوں نے ہمیشہ جب بھی ملتے تھے کلیم بھائی کہتے تھے ہمیشہ ہمیشہ اور بس کہتے تھے مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے اسکول کا ایک طالب علم اس بلندی پر ان شہرتوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے تو میں ان کو تو کسی صورت فراموش نہیں کر سکتا تھا اور وفادار کی پہچان بھی ہی ہوتی ہے اپنے محسن کا احسان نہیں بھولتا ہے کبھی اور اب اس وقت یہ حال ہے کہ ان کے صاحبزادے وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ماشٹر عرشت خان ہاں وہ بھی علم کالیج میں بھائی لوگ ہیں اور ان کا بھی یہی حال ہے انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ اس بچے کی فیس آپ نہیں دیں گے میں جمع کروں گا تو یہ مطلب چل رہا ہے یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے ہاں سادت مندی کی بات ہے یہ بھی بہت تو شائری کی دنیا میں شائری کی دنیا میں میرے استادی اور شاگردی کا سلسلہ تو یوں شروع ہوا کہ میں جامع مزید شفیہ بات میں یہی رمضان پاک کی آخری عشرے کی پانچ تاقراتوں میں نات بھرا تھا تو اس طرف میرا رجحان کرنے والی جو شخصیت ہے وہ الحمدللہ ابھی اس مسجد میں امام ہیں جامع مسجد میں مولانا حافظ و قاری قاسم حبیبی صاحب اللہ برکاتی جنہیں حسان البرکات کہا جاتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہی جملہ تھا کہ کلیم تمہاری آواز اتنی اچھی ہے ابھے خود کیوں نہیں شیر کہتے ہیں اس وقت میں نائندھ کلاس میں تھا تو ہم نے کہا رہے قاری صاحب اس کے لیے تو بہت پڑھنا لکھنا پڑتا ہے میں کہاں اس میں کہلنے کہ اچھا تم کتنا پڑھے ہو تو میں نے کہا ابھی تو میں نے نائندھ کا امتحان دیا ہے کہا اچھا تم سے جو بن پڑھے وہی لکھ کے لاؤں تو اس وقت نیا نیا جوش تو میں نے اپنے دور پر دس ناتیں لکھے ڈالی مجھے اس وقت یہ تمیز نہیں تھی کہ اس میں ردیف کیا ہوتی ہے اور کافیہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں اپنے دور پر دس ناتیں لکھیں پڑھ لے کے پہنچ گئے تو قاری قاسم حبیبی صاحب نے دیکھا کہا ماشاءاللہ ایک دن میں اتنا انہوں نے میری حوصلہ افضائی فرمائی اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ شیر تو تمہارے سب ٹھیک ہیں بس یہی ہے کہ اس میں ردیف اور خافیہ کچھ نہیں ہے مفہوم بیرال موجود ہے تو کچھ عرصے تک انہوں نے میری رہنمائی کی اس کے بعد اب مجھے چونکہ جنون سوار تھا تو اس لیے میں جا کر جگر اکیڈمی میں بیٹھنے لگا تو وہاں شائر فتح پوری ساتھ جائے جگر اکیڈمی یہ کانپور کی ہے بہت متحرک شائر فتح پوری ساتھ سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے وہاں شرکت کی اور اس کے بعد کچھ غزل کی نششتوں میں اور مشاعروں میں بھی ہوئے گیا تو ایک مشاعرہ میڈیکل کالیج میں ہوا تھا اس زمانے میں شاید میں نے ایک غزل وہاں پڑھی تھی تو اس کے بعد سے مجھے بس یہ ہوا کہ اب مجھے ترقی کرتنا ہے کسی بھی صورت خود شیئر کہنے ہیں خود شیئر کہنے ہیں تو میں جو مجھ سے بن پڑتا تھا میں کہتا تھا لیکن جس طرح کی شائری میں سنتا تھا میں چاہتا تھا کہ ویسے شیئر کہوں لیکن ویسے مجھ سے نہیں ہوگی خیر مجھے مولانا قاسم حبیبی صاحب نے حضرت علامہ یاور وارسی صاحب کو سپرد کیا اور یاور بھائی سے کہا کہ ان کو ذرا سا دیکھ سیئے جب میں یاور بھائی کے پاس گیا تو ان کا سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ مجھ سے ایک مصرے کی بھی امید نہ رکھنا جو کہہ کے لاؤ گے اسی میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے صحیح ہوگا کیسے یہ غلط ہے تو یاور بھائی کا اس میں بہت اہم کردار ہے بہت اہم رول ہے اگر وہ اتنی سختی نہ برتتے تو آج ہم جو بھی ٹوٹا پوٹا کہہ لیتے ہیں وہ قطعی دور پر شاید نہ کہہ باتے گا اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم یاور بارسی صاحب کو عمر دراز بافیت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ دادیر ہمارے سروں پر دائم و قائم رکھے بہت عظیم شخصیت ہیں کانپور ہمارے شہر کی اور شاعری کی دنیا میں اپنا الگ مقام بھی رکھتے ہیں شاعر بہت سے ہیں کانپور میں آیاز بھائی لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں یاور بھائی سے بڑا شاعر کی جیگز اسلیم نہیں کرتا ہوں اور ہے بھی نہیں ہمیں لگتا ہے ہم بھی ان سے بہت انفائر رہتے ہیں ہماری تنظیم سے ہم سے بھی جلے ہوئے ہیں یاور صاحب بہت مخلص کرم فرما ہمارے بھی تو کلیم بھائی ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے یادگار لمحات ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نشین ہو جائے کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے کچھ یادگار لمحات ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہئے گے میں یادگار لمحہ یہ تھا میرے ساتھ کہ میں سب سے پہلا آل انڈیا مشاعرہ جب پڑھنے گیا نان پارا تو بہت بڑا مشاعرہ تھا اس وقت مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں تو میں تھا اور عطیق فتیبوری بھی ساتھ میں تھے تو ہم لوگ یہ ارے تم کون سے پڑھو گے یاد ہم اس ترنم میں نہیں پڑھیں گے جو ترنم ہم پڑھیں گے وہ تم نہیں پڑھنا یہ سب سیڈنگ ہوتی تھی تو بہرحال اس مشاعرے میں عطیق جس ترنم پہ مجھے بڑا اعتماد تھا کہ میں اس ترنم میں پڑھوں گا تو بہت کامیاب ہو جاؤں گا وہ ترنم اعتیق نے انتخاب کر لیا اور میں بہت بری طرح سے وہاں فلاب ہوا مجھے لگا کہ شاید اب میں زندگی میں اتنا بڑا مشاعرہ کبھی نہیں پڑھوں گا خیر ایک مسئلہ پھر آیا میرے ساتھ اور شاعر فتیبوری صاحب مرہوم کے ساتھ میں گیا کبیر داس کی سمادھی خلیل آباد مگھر میں تو وہاں جو آل انڈیا مشاعرہ تھا اس مشاعرے میں عبرو غزل حضرت خمار وارہ بنکوی بھی موجود تھے انہی کے سزارت تھی اور ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب کی نظامت تھی تو میں نے جب وہاں پڑھا ہے تو جو کامیابی پھر میرے حصے میں آئی ہے تو وہاں سے پھر انور جلال پوری صاحب نے مجھے آگے پڑھایا اور یہ بتایا یہاں تک مطلب کہہ دیتے تھے انور صاحب کہ اس شاعر کو بلاؤ اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو میں نظامت چھوڑوں گا اتنا مجھے مانتے ہیں مجھے بہت بڑے نازم تھے آل اوبر ورڈ نظامت کی انہوں نے انٹرنیشنل نازم رہے تو میرے ان بزرگوں نے میرے ساتھ بڑی شفقتیں فرمائی ہیں جن کے سبب سے میں آج اس جگہ پہنچا اور اللہ کا شکریہ ہے کہ ان بڑے عدیبوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے کچھ عدب آ گیا ورنہ جس دور میں میں ہوں میرے ساتھ کے جو اس وقت پڑھنے والے ہیں میں انہوں نے شاعر نہیں کہوں گا پڑھنے والے ہی کہوں گا ناتخان وغیرہ وہ تو اپنے سے بڑوں کا احترام بھی نہیں کرتے ہیں حد تو یہ ہے کہ جس استاد کا شاعر بھی جس استاد کا کلام پڑھتے ہیں وہ اسی سے کہتے ہیں شعر ملاحظہ فرمائی یہ بھی ہے یہ بڑا علمیہ ہے اور گروپ بازی بہت گروپ بازی اس لائن میں گروپ بازی بھی بہت ہمارا بھی ہم لوگ بھی آپ کے لوگوں ہی کے ساتھ سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں تو دیکھا ایک گروپ کا شاعر پڑھ دا تو دوسرے گروپ کا شاعر جو اس کو دادو تحسین اچھا شعر ہو رہا تو بھی نہیں اور اپنا گروپ کا کوئی آز بھی پڑھ دا ہے تو اس میں جو ہے بالکل سبحان اللہ اچھا کچھ آیاز بھائی اس میں ہمارے اساتذہ کی خرابی بھی رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے یہ تیہ نہیں کیا کہ ان کو کچھ سکھانا ہے سیکھنے وقت جذبہ بھی نہیں ہے اور اساتذہ میں سکھانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ کھانے کمانے کے لئے کلام لینے آگئے ان کے مختے سے کلام دے دیا اس لئے خاص طور سے جلسے اور نات کے مشاعروں میں جہلہ کی تعداد زیادہ ہے بنسبت غزل کے مشاعریں گے میں نے دیکھا کہ غزل کے مشاعرے میں نائنٹی پرسنٹ شاعر ملتے ہیں اور نات کے اسٹیج پر نائنٹی پرسنٹ متشاعر ہوتے ہیں یہ بالکل حق ہے اور شاعری تو گنے بازی پر بھی مناسیر ہے گنے بازی پر بھی مناسیر ہے جتنا اچھا ترنم ہو اور کچھ ہمارے جو نقیب ہیں ہمارے جلسوں کے مشاعروں کے انہوں نے بھی نات خان کو شاعر بنا کے پیش کیا ہے جی حد تو یہ ہے کہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ پرچہ جو لکھے رہتے ہیں جس پر غزل یا کلام کوئی نات وغیرہ تو وہ ہندی میں لکھے ہوتے ہیں اور اردو کی کھا رہے ہوتے ہیں سب سے بڑی تکلیف ہی ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں یہ ہے معاملہ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک صاحب کو پڑھ رہے تھے پڑھتے میں میں نے ایک شیر ان کو لکھ کے دے دیا اب وہ چونکہ مجھے تو اردو میں لکھنا ہی تھا میں نے اردو میں لکھ کے دے دیا تو اس میں اسرائیل اختر صاحب تھے وہ پرچہ اس نے ان کو واپس کیا اسرائیل اختر صاحب جانتے تھے کہ یہ اردو نہیں پڑھا پاتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا تو اس نے مجھ سے کہا دیرے سے کہ استاد یہ اردو نہیں پڑھا پاتا ہے تو میں جب ہندی میں لکھنے لگا تو اس نات خان نے مائک پر یہ کہا کہ وہ کچھ کمی رہ گی تھی استاد اس کو صحیح کر رہے ہیں اپنی کمی کیلئے ہم ساتھ کی کمی ہوتا دی یہی خیل ہے یہ سارے تمام ہاں یہ ہوتے ہیں ہم لوگ تو بہت سیروے کارانوی اس میں تو کلیم بھائی انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک پریڈانا سروت آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے ویسے تو ہم لوگ الحمدلہ مسلمان ہیں تو ہم لوگ کے آئیڈیل کیا پوری انسانیت کے ہی آئیڈیل محسن انسانیت محسن انسانیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کمکار ہیں تو دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے نقشے قدم پر انسان چلنا چاہتا ہے اس کی طرح بننا چاہتا ہے تو کوئی ایسی شخصیت جو آپ کے لئے آئیڈیل کی شکل میں آپ کے لئے ہو اس کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے میں تو میرے لیے میرے استاد خود ایک آئیڈیل ہے حضرت یاور وارسی صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی قربت میں کوئی بھی شخص آ جائے تو اس میں تمام برائیاں جو ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور یاور بھائی بہت ہی مخلص انسان ہے بہت ہی مشفق شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے استاد کو سلامت رکھے امین امین اور انہیں عمر دراز بافیت نصیب فرمائے اور جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے اس کے علاوہ جب تک میں زندہ رہوں میری کوشش یہی کہ اپنے استاد سے ہی کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہا انشاءاللہ ضرور تو کلیم بھائی حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ کچھ پیغام ہمارے سامین کو ناظرین کو اور باشندگان ملک کو جو حالات محول چلنا ہے اس کو بھی منتے نظر رکھتے ہوئے اور اپنی فیلڈ کے جو شورہ ہیں ادبہ ہیں ان کے لیے کچھ ایک میسیج اس چینل اس پروگرام کے ذریعے سے دینا چاہیں گے ہاں بلکل ہم حالات کا شکوہ شکایت آپس میں ایک دوسرے سے سب سے کرتے ہیں لیکن یہ حالات بہتر کیسے ہوں گے اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں خاص طور سے ہماری نئی جنریشن تو بلکل توجہ نہیں دیتی حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ہماری نئی جنریشن کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ سماج کی طرف نظر ڈالے وہ صرف اور صرف موبائل اس کو مل گیا ہے ان سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ کسی طرف ان کو توجہ دنیا میں کیا ہو رہا بے بہرہ ہے بے بلکل دنیا سے تو بلکل ان کو کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا ہے جب ان پر اپنے اوپر پڑتی ہے تب انہیں کچھ احساس ہوتا ہے لیکن وہ بھی وقتی اس میں ہمارے عدبہ اور ہمارے شورہ اور سماج میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی پرورش بہت اچھے ڈھنگ سے کریں یہ سماج کہاں جا رہا ہے ہمارے سماج کو اس وقت تعلیم کی بہت ضرورت ہے اور ہمارے نبی نے سب سے پہلا سبق ہی ہمیں یہی دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو بھلے ہی تمہیں چین تک جانا پڑے لیکن ہمارا ہی سماج اس وقت تعلیم سے سب سے زیادہ بیش ہے تو میں اپنے تمام برادران سے سب سے تمام امت مسلمہ سے ہی درخلاص کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف رجحان پیدا کرائیں گویا چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو کم سے کم اتنا تو صلاحیت ہو ہماری قوم کے بچے میں کس شخص سے کیسی گفتگو کرنی ہے عدب و احترام بلکل ختم ہو گیا ہے بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا ہے برگریش تو لوگ کر رہے ہیں تعلیم میں جانا تربیت نہیں ہے تربیت کی کمی ہے تائم نہیں لوگوں کو بزنس کر رہے ہیں پہنسان آپ شناف کرتیا کر رہے ہیں کارنوینڈ سکول میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد مہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایسے بلکل جانبر ہو سا بڑھ رہا ہے وہ والدین ہیں جن کے وہاں کمائی کا کوئی شمار ہی نہیں ہے جی جی ان کا بیٹا دس ہزار روپے لے جا کے خرش کری آتا ہے اور انہیں اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے بیٹے سے یہ پوچھ سکیں کہ بیٹا یہ تم نے دس ہزار کہاں خرچ کی ہے کیوں خرچ کی ہے یہی سب چیزوں نے نفسار پہنچا ہے ہمارے سماج میں بہت سی ہماری بچیاں ایسی ہیں جو بھی نکاہی بیٹھی ہیں ہمارے ماں جو پیسے والے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی قوم کی ان بچیوں کو کسی صورت ان کے گھر رخصت کریں یہ انتظام و احتمام بھی کریں کیونکہ ہماری قوم کی کفالت ہمارے ہی لوگوں کی دمیداری ہے دوسری قوم کے افراد نہیں آئیں گے تو میں بس اتنا ہی عرض کروں گا ہمارے چاہے عدیب ہوں چاہے علماء ہوں چاہے شورا ہوں سب ہی کو یہ چاہیے کہ جہاں کہیں بیٹھیں تو اپنی قوم کے تعلق سے ضرور کوئی نہ کوئی میں سے سچ بہت شکریہ آپ کا ہم چاہیں گے کہ الحمدللہ بہت ہی معتبر مستند شاعر بھی ہیں اور ترنم بھی آپ کا بلکل الگی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اشار بھی ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں بلکل میں نے ایک تازہ نات کہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تازہ نات کی تمامی سامعین کے سفرد کر سکوں دیکھیں یہ مطلب پیش کرتا ہوں سب ہو مسا درود پڑھو اور خوش رہو سب ہو مسا درود پڑھو اور خوش رہو درود پڑھو اور خوش رہو ہر غم کا یوں علاج کرو اور خوش رہو ہر غم کا یوں علاج کرو اور خوش رہو ہوتھ اچھا شیئر واہ چبہان ناتے رسول سننا ہے سنت رسول کی ناتے رسول سننا ہے سنت رسول کی تم بھی نبی کی نات سنو اور خوش رہو تم بھی نبی کی نات سنو اور خوش رہو سبحان اللہ سبحان اللہ آجائے جب بلاوہ مدینہ شریف سے آجائے جب بلاوہ مدینہ شریف سے پڑھتے ہوئے درود چلو اور خوش رہو پڑھتے ہوئے درود چلو اور خوش رہو اور کہتا ہے شائروں سے یہ حسان کا قلم کہتا ہے شائروں سے یہ حسان کا قلم بہت اچھا کہتا ہے شائروں سے یہ حسان کا قلم ہم پری ہم نبی کی نات کہو ور خوش رہو پری ہم نبی کی نات نبی کی نات کہو ور خوش رہو آواز دے رہی ہے صحابہ کی زندگی ان کے غلام بن کے رہو اور خوش رہو ان کے غلام بن کے رہو اور خوش رہو اور یہ شعر خطور خاص ہے دنیا کی ہر شراب سے نقصان ہے بہت دنیا کی ہر شراب سے نقصان ہے بہت دنیا کی ہر شراب سے نقصان ہے بہت عشق نبی کا جام پیور خوش رہو عشق نبی کا جام پیور خوش رہو اور شہرت کے آسمان پہ چمکتے رہو شہرت کے آسمان پہ چمکتے رہو شہرت کے آسمان پہ چمکتے رہو کہ تم مدہت میرے نبی کی کرو اور خوش رہو مدہت میرے نبی کی مدہت میرے نبی کی اللہ کے حبیب نبی کا فرمان ہے یہی خوش باپ ماں کو اپنے رکھو اور خوش رہو بہت اچھا شہرت کے آسمان بہت اچھا خوش باپ ماں کو اپنے رکھو اور خوش رہو سبحان اللہ خواہش اگر ہے پانے کی جنت کو آپ کو خواہش اگر ہے پانے کی جنت کو آپ خواہش اگر ہے خواہش اگر ہے خلد کو پانے کی آپ کو دامن کو نیکیوں سے بھرو اور خوش رہو دامن کو نیکیوں سے تسکین قلب و روح کی خاطر قلیم تسکین آقا کی نات پاک پڑھو اور خوش رہو آقا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب کلیم بھائی بہت خوب کلام پڑا کلیم بھائی آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اور میاری کلام سنایا سامین کو ماشاء ماشاء اللہ اچھا ہی ہم چاہیں گے کہ ہماری جو تنظیم ہے فیضان غریب نواز اسوسییشن اور اس کی جو عدبی یونیٹ ہے بزمینات و عدب اس کے لئے کچھ دعا یا قلمات تاثرات پیش کرنا چاہیں ہاں بلکل ضرور پیش کرنا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ فیضان غریب نواز اسوسیشن اور بزمینات و عدب کے ذریعے آپ نے ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جہاں سے ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے اس لئے میں اس تعلق سے آپ کے اس فیضان غریب نواز اسوسیشن کو اور بزمینات و عدب کو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسے دندونی اور راج چھوگنی ترقی اور فروغ عطا فرمائے اور ہماری قوم کی اصلاح کے لیے اسے بہتر سے بہتر راستہ انعائد کریں اور اپنی قوم کے تمام افراد سے درخواست کروں گا کہ اس چائنل کو ضرور دیکھیں اور اس سے جڑیں جو آپ کے مقصد کی بات ہو اس سے حاصل بھی کریں اللہ تعالی اس چائنل کو مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کے تمام محبین مخلصین جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں باتیا اور شہری خدمات کے اطراف میں اپنی تنظیم فیضان غریب نواز اسوسییشن اور اس کی عدوی یونٹ بزونات و عدب کی جانب سے سرٹیفیکیٹ دے کے آپ کو عزاز سے نواز نہ چاہیں گے اس کو قبول کریں تو ناظرین اکرام یہ تھے حضرت قلیم دانش کانپوری صاحب جن سے آپ نے بہت ہی میاری اور بہت شاندار کلام بہت اچھے ترنم کے ساتھ سماعت کیا اور ان کے بارے میں جانا انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آپ کی ملاقات ملک مشہور و معروف علماء شورہ عدباء مشایق اور وہ شخصیات جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے خدمات انجام دی ہیں ان کو آپ سے ملاقات کرائیں گے روبرو کروائیں انشاءاللہ تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اس امید اور یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو کیمرامین محمد عصیف وارسی کے ساتھ ایاز احمد چشتی السلام علیکم ورحمت اللہ